ہی گائز السلام علیکم آئی ہوپ یو آل آر گوڈ فائن شائن تو جی میں آگئی ہوں ایک اور ولوگ کے ساتھ اور یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے ہی ولوگ سٹارٹ ہوتے ہی جو ہے ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں جلدی سے بکرس کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ریسیپی جو ہے وہ کیا ہے جو شیک آپ نے میرے جو پچھلا ولوگ تھا اس میں میں نے بنایا تھا وہ آپ سے شیئر کیا تھا تو اس کی ریسیپی یہ ہے سارے انگریڈینٹس میں نے رکھ دی ہیں سامنے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اوٹس ہیں ان کو میں دین چاہ گھنٹے کے لیے جو ہے وہ سوک کر کے رکھ دیتی ہوں آپ پانی میں سوک کریں یا دودھ کے اندر سوک کریں وہ آپ کی مرضی ہے واقعی سارے انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں یہاں پر پینر بٹر ہے چنگ کی لو یا کریمی لو وہ آپ کی مرضی ہے کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہو یہاں پر میں نے لو فیٹ جو ہے وہ ملک لیا ہے آپ لوگ فل فیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں سب ٹو یو اور براؤن شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں سٹیویا بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو دونوں کو سکپ کر دیں اس کے جگہ ہنی استعمال کر لیں اور اگر ہنی بھی نہیں ہے تو اگر آپ میٹھے میں اس طرح کے کوئی بھی چیز نہ ایٹ کریں تو بھی چلے گا بکہ دیٹس جو ہیں وہ جو ہے میٹھے ہوتی ہیں اور بنینا بھی میٹھا ہوتا ہے سو اس سے یہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ بغیر کوئی بھی میٹھا ڈالے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایسے بھی مزے کا لگے گا سو اب اس نے سب کو شیک کرنے اچھے سے آپ اپنی مرضی سے گارہ رکھ سکتے ہیں جتنا پتلا رکھنا چاہیں تو وہ آپ کے اپنی مرضی ہے سو اس طرح سے میں بناتی ہوں اور بہت ہیلڈی ہے آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہوگا تو جی میرا ایک یہ والا سوٹ جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا سنہ سفین آزماہی کولیکشن سے میں نے بائی کیا تھا تو انسٹیچ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا تو یہ میرا سوٹ جو سٹیچ ہو گیا تھا سو ای تھوٹ کہ میں میں نے پینا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے سٹیچ ہوایا ہے اور پینے بھی کیسا لگ رہا تھا سو اس کے ساتھ لون کا دوبٹہ تھا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے تو میں نے اس کو سیمپل لونگ شرٹ بنوائی ہے اور اس کے ساتھ نیجے کھلے پانچے کا ٹراؤزر بنایا ہے کیوں لوٹ جیسا نہیں ہے لیکن یہ کہ سٹریٹ ٹراؤزر ہے لیکن پانچے تھوڑا سا کھلا رکھا ہے میں نے اس کا کھلا رکھوایا ہے ٹھیک ہے اور جو دوبٹہ ہے لون کا اس میں میں نے کوئی پائپنگ وغیرہ نہیں لگوائی ہے لیکن جو کپڑا تھا میں نے اسی کی پائپنگ کروائی ہے کیونکہ یہ میں نے کہیں پہ دیکھا تھا ایک انڈین ولاؤگر ہے ان کا ڈیزائن تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا دوبٹہوں میں اس طرح سے جو کپڑے کا مطلب سوری جو شرٹ کا کپڑا ہوتا ہے یا ٹراؤزر میں سے کپڑا لے کے تو وہ دوبٹے کے اوپر جو ہے وہ لگاتے ہیں پٹی بنا کے اپنے ہی طریقے سے کچھ اپنے ہی اجاد کردہ ریسی پی کے ساتھ اور کچھ ادر ادر سے دیکھا بھی اور کچھ خود سے بھی کر لیا میں نے سو بس اس طرح سے سیمپل بھی میں نے جو بونلیس ٹکن تھی اس کو میں نے جو ہے وہ کچھ بھی مسائلے ڈال لیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اس کو اچھے سے سوفٹ ہونے تک اس کو پکا لیں اور بس وہی استعمال کرے بہت مزے کی لگے گی اور ساتھ میں جو بھی ویڈیز آپ کو پسند ہوں بس وہ اور ویڈیز کو میں نے تھوڑا سا جو ہے نا سوٹے کر لیا تھا اسی مسائلے کے اندر جس میں میں نے یہ چکن میں جو بچ کیا تھا پین کے اندر اسی میں میں نے جو ویڈیز ہیں ان کو بھی سوٹے کر لیا اور پھر اب جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کرتی جارہوں بائی دوئے میں نے ٹومیٹو کیکمبر اور انینز استعمال کیے ہیں کیونکہ میں پاس یہی اویلیبل تھے اور بس اسی طرح سے اور ریپ جو ہے میں ہول ویٹ والا لے کے آئی تھی ساتھ میں نے چیز بھی ایڈ کر دی اگر یہاں پر اس پوائنٹ پر آپ لوگ جو ہے وہ فرائز بھی ایڈ کر سکتے ہو گھر پر بنا کے تو وہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں ایک پروپر ریپ جو ہے وہ بن جاتا ہے جیسے کہ لاہور میں ایک فیمیس جگہ کا ریپ ہے تو وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو کچھ ویسا ویسا تو خیر سیم تو نہیں بنے گا لیکن آپ تھوڑا اس طرح سے کر سکتے ہو سو بس یہاں پر میں جو ہے وہ ریپ بنا رہی تھی اور ایک تو میں نے چکن کے ساتھ بنایا اور ایک میں نے چپلی کباب کے ساتھ جو ہے وہ بنایا تھا سو اس طرح سے بس میں نے انہیں بنا لیا سمپلی آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی ایڈ کر لیں جو بھی آپ کو بسند ہو چکن ایڈ کر لیں چپلی کباب ایڈ کر لیں آج کل تو مطلب ڈیفرنٹ فروزن آئٹم اتنی مل جاتے ہیں ان سے بھی آپ بنا سکتے ہو سو میں نے خیر چکن جو ہے وہ گھر پہ ہی ریڈی کی تھی خود سے اور چپلی کباب جو ہے وہ میں نے یہ ای ٹھنک میں نے کہاں سبائی کی تھے کیننز کے تھے شاید پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں آرہا سو خیر ایک منہ چپلی کباب کے ساتھ اب آپ کے سامنے جو ہے میں بنا رہی ہوں ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے لائٹ سا اگ سے کبھی آپ کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا کہ روٹی کھائیں چاول کھائیں کیا کھائیں سب مشمی نہیں آرہا ہوتا کچھ ڈیفرنٹ کھانے پر دل ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ کر سکتے ہو سپیشلی بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کا ڈیفرنٹ کچھ بناتے ہو تو اچھے ویسے اس کو اور زیادہ ہیلتی بنانے کے لیے جو ریپ کا مطلب یہ جو ریپ ہے جو میں نے ہولویڈ بزار سے لیا ہے آپ اس کو گھر میں بنا لو جو نارمل آٹا ہوتا ہے اس کی ایک بہت پتلی سی روٹی بنا لیں جس کو ہم پلکا بولتے ہیں بہت پتلی سی روٹی ٹھیک ہے وہ بنا لیں اور مطلب وہ ہی استعمال کریں اس کی جگہ پہ تو وہ اور زیادہ ہیلتی ہو جائے گا سو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے مجھے سمجھ میں نہیں آگا تھا میں اس کو کیسے رکھوں سو بس بہت دلیشیس لگ رہا تھا سو خیر اتنا سارا کچھ کھانے ٹھوسنے کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ کیوہ بنا کے جو ہے وہ پی لیتے ہیں نہیں ویسے میں میں کنٹرول کر رہی ہوں بہت زیادہ کہ اوبر ایٹنگ نہ ہو بکرز رمضان میں ویڈ کم کرنے کی بجائے ہم الٹا ویڈ جو ہے وہ بڑھا کے بیٹ جاتے ہیں سو یہ کہہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے گائز یہ ایسا نہیں کہ آپ کو فوراں سے پتلا کر دے گا ہاں پر یہ کہ اسے چیزیں بہت اچھے سے آپ کو ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں پلس جو یہ اس میں سونف ہے نا یہ آپ کا رنگ بھی صاف کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سو خیئے میں اس کے اندر تو ہلائچی بھی ایڈ کی تھی بس اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لیمن ہے لیمن ایڈ کر لیں ہنی ایڈ کر لیں اور یہ بہت مزے کا ٹیسٹی کیوہ ریڈی ہو جاتا ہے گرم کیوہ بھی آپ پی لیتے ہو سمٹائمز جیسا ہوتا ہے کہ گرم پانی نہیں پیا جاتا آپ سے تو اس طرح کا کیوہ تو آپ پی سکتے ہو سو یہ میں کبھی کبھی بنا کے پی لیتی ہوں عفتے میں ایک دو دفعہ میں لازمی یہ بنا کے پی لیتی ہوں اسے تو ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے جو ہے وہ بری ہو سو اچھا جی تو فائنلی یہ ہے جی میرا عید کا سوٹ جو میں اب آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھ تو لیا ہی ہے اوپن کرنے سے پہلے ہی تو یہ ماریا بی کا ہٹ کوڈ ہے جس کے چرچے چاروں طرف پہلے ہوئے ہیں بہت سائے لوگوں نے جو ہے already stitch کرا کے پہن بھی لیا ہے ویڈیو پکچرز لگا دی ہیں اور کچھ لوگ ابھی still اسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے یہ مل جائے پلیس اور اس کی ریپلکا کی تو بھرمار ہر جگہ آپ کو مل جائے گی اور ریپلکا تو دیکھتے ساتھ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے اتنی شائننگ والا کپڑا ہوتا ہے اور بہت ساری اس میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھ میں آ جاتا ہے مجھے اچھلی ہمارے بھی امپرنٹس اس لئے اچھے نہیں لگتے کیونکہ اس کے ریپلکا بہت زیادہ بنتے ہیں بہت ہی زیادہ فرسٹ کپیز ریپلکاز اتنے اتنے زیادہ کہ آپ کی سوچ ہوگی میں ڈک ٹاک پہ دیکھ رہی تھی بقیادہ تو آپ پہتی تیز سارے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور سب اسی طرح کے ریپلکا انہوں نے بنائے ہوئے تھے سو خیر میں نے تو اوریجنل بائی کیا الحمدللہ اور جو ہے میں سے کس طرح سے سٹیچ کرواؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گی تو سوٹ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے اس کے ساتھ کیا پہنوں گی سب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اب دیکھتی ہوں کہ نیکسٹ میں ولوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان میں ہی شیئر کر لیتی ہوں یا پھر ایت کے ولوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتی ہوں سو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کھیر بنائی تھی سو میں بھی وہی جو ہے وہ کھانے لگی تھی بہت مزے کی جو ہے وہ کھیر بن جاتی ہے بائی دے وے میں نے کھیر مکس کے ساتھ بنائی تھی اور لیکن تھوڑے سے ٹویسٹ کے ساتھ اور بہت مزے کی بن گئی تھی ٹائم سیونگ بھی ہوتا ہے سو بس اتنی سی مجھے جو ہے نا اتنی کاری اچھی لگتی ہے بہت زیادہ جو حلوے کی طرح بنا دیتے ہیں نا کھیر کو وہ مجھے نہیں پسند تو میں اس طرح سے بناتی ہوں سو بس سوٹ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ٹو اے مہرے بی کا ایمپرنٹس میں سے ابھی بھی شاید آپ کو کہیں نہ کہیں سے یہ اوریجنل مل ہی جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جدو سے different pages وغیرہ بھی ہیں وہاں پہ دیکھیں اور بہت سے لوگ مجھے message کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس یہ سوٹ اویلیبل ہے تو نہیں بھائی میرے پاس اویلیبل نہیں ہے میں نے اپنے لئے اور میری کچھ clients کے لئے بائک کیا تھا اور بس extra میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے کافی زیادہ message آئے تھے میں سوچا clear کر دیتی ہوں یہ تھا میرا آج کا vlog آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو please like and share ضرور کیجئے گا میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال ملیں گے next مزے کے vlog میں bye bye take care اللہ حافظ اللہ حافظ